آپ کی عمر دو سو سال کون کھہ رہا ہے یہ میں نہیں کھہ رہا ہوں لیکن ایک بہت بڑی رپورٹ ہے دو سو سال تک اب جی سکے گا انسان یہ ایک بہت بڑی رپورٹ آ رہی ہے ریسرچ کے دوران ان بڑھانے والی دوا کے پرنام آئے اچھے بڑی خبر صرف ویکنگ رکھئے گا برٹش بائیولوجسٹ ڈاکٹر انڈرو سٹیلی کا بڑا دعویٰ یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں زومبی سیلز یا سینی سینٹ سیلز کو نش کرنے میں سفل برٹش بائیولوجسٹ نے عمر بنانے والی دوا بنانے کا دعویٰ کیا ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے بڑی خبر ہے اور یہاں پار سیدھے میں چاہوں گا ویشلز کو پلے آن کریں یہ دیکھیں یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے یہ پورا ایک بہت بڑا مرکل ہے یہ سیدھے یہ بگ بول پر جو ہمارے پاس انفومیشن ہے اپنے درشکوں کو یہ بگ بول دینا جا رہے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے کیا کیا انفومیشن ہمارے پاس سیدھے آئیے پلے آن کریں دوا کا کمال یہاں پر دیکھیں آپ کی عمر دو سو سال برٹش بائیولوجیز ڈاکٹر اینڈرو سٹیلی کا یہ بڑا دعویٰ ہے سٹیل کہہ سکتے ہیں یہ جو بھی آپ اس کو پرنانس کریں برٹش بائیولوجیز نے ایسی دوائی کا دعویٰ کیا ہے جو انسان کی عمر دو سو سال تک کر سکتی ہے نمبر ون دو سو سال یہ دوائی شریر میں موجود عمر بڑھانے کے لیے ذمہ دات زومبی سیلز یا سینسینڈ سیلز کو نشٹ کر دے گی ان سیلز میں ڈیویشن بند ہو کر یہ شریر میں جمع ہونے لگتی ہے جو عمر بڑھنے کی پروسسٹ سے جو ہے اسے تیز ہو جاتا ہے دوائی سے جب یہ سیلز ختم ہو جائیں گے تو عمر بڑھنے کی پرکریات دھیمی ہو جائے گی اور عمر بڑھ جائے گی چوہوں پر کیے گئے ٹیسٹ میں دوائی دینے کے بعد زیادہ پھرتی دکھائی دی ہے اور ان کی لائف بھی بڑی ہے چوہوں اور انسانوں کے جین میں سمانتا ہونے کی وجہ سے انسانوں پر بھی کارگر ہونے کا دعوی ہے آئی ٹھنگ بھی شوٹ زوم ان اب اتنی دیر تک ہم ویٹ کریں بازار میں اگلے دشک تک عمر بڑھانے والی یہ دوائی اپلبد ہونے کی سمبھاونہ ہے یہ بہت بڑی خبر ہے میں جاؤں گا سیدھے اس بریکنگ اور شوٹس کے ساتھ اس خبر کے ساتھ سیدھے میں چلوں گا ڈاکٹر آنچوان ہمارے پاس ہے جھڑ چکے سر سب سے بڑا بتائیے کتنا بڑا بریک تھو ہوگا ہمارے لیے یہ بلکل نشاند جی یہ میڈیکل سائنس کے ریسرچ میں بیچ بیچ میں آشا کی کرنیج ہلگتی ہے ان میں سے ایک ہے کیونکہ آج ڈیجیج اور ڈیتھ سب سے بڑا میڈیکل سائنس کا چیلنج ہے کہ کس طرح سے بیماری کا ہم علاج کر دیں یا ڈیتھ کو روک سکیں یا ڈیلے کر سکیں لیکن جو سب سے کڑوا سکتے ہیں وہ مرتیو ہے اس لئے یہ ریسرچ ایک کافی آشا کی کرنج جگہ آتا ہے بیسیکلی کیا ہے کہ عام طور پر ایجنگ پروسس اور ڈیتھ کیسے ہوتا ہے جو آپ نے بلکل صحیح کہا سینیسین سیل ہر بڑی کے ہر آرگن کی کوشکائیں سیلیور لیویل پہ ملٹیپلائی کرنا مطلبہ ڈیوائیڈ کرنا بند کر دیتی ہے اور برد ہو کے پڑی رہتی ہے لیکن ان میں سے کچھ ایسے ٹاکسنز نکلتے ہیں جو ہمیں باقی سیلز کو بڑھا کرنے میں مدد کرے اور ڈیتھ کی طرف پروگریس کرے یہ ریسرچ اسی بھی فوکس کیا جا رہا ہے کس طرح سے زومبی سیلز یا سینیسین سیل کو شریر سے باہر نکالیں اور ہماری آئیو بڑھتی جائے مہتوپورن یہ ہوگا کہ صرف آئیو وڑھنا مہتوپورن ہے یا ڈیزیج ویڈاوٹ لائف مہتوپورن ہے بیماری کے بینا ہی لمبی عمر ہو تب تو ٹھیک ہے آج بکاس سیل سواس بیوستاؤں کو دیکھیں تو جس سمیں میڈکل سائنس پیچھے تھا لائف ایکسپیکٹنسی ہندوستان کی سینتیس سال تھی آج ہماری سیونٹی سکھ سیئر ایوریج کیونکہ اس میں مہاماری زیادہ ہوتی تو بھی مہاماری کم ہوتی ہے لیکن جب دوسرا پہلو اس کا دیکھیں گے کہ پینتیس سال سے اوپر کتنے ویکتی بینا میڈیسین کے چل رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا ڈیزیج اور لائف ڈیتھ تو ڈیلے کیا لیکن ڈیجیز ڈیلے کیا تو اس لئے ہمیں دونوں کا بیلنس سمجھنا پڑے گا اس ڈرک کے بارے میں